کرونا وائرس کی تشویشناک صورتحال پر انسی او سی کا دوسرا اجلاس ہوا انسی او سی اجلاس میں تعلیم ادارے مکمل بند کرنے کی تجویز نہیں دی گئی ہے انسی او سی ذرائع کے مطابق تعلیم ادارے کھلے رہیں گے انسی او سی کے اجلاس میں تعلیم اداروں کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں نئی بندشوں کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا اور تعلیم اداروں کو ہفتے میں تین دن کرنے کے حوالے سے بھی تجویز سابنے آئی ہے اسلام آباد میں سات روز کے لیے سکولز کو آن لائن کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے انسی او سی اجلاس میں تعلیم اداروں میں جاری ٹیسٹنگ پر بریفنگ بھی دی گئی اور ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے والے تعلیم اداروں کو سیل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تعلیم اداروں میں سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی لازمی ویکسینیشن کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا ہے کرونا وائرس کی تشویشناک صورتحال پر انسی او سی کا دوسرا اجلاس ہوا اور انسی او سی اجلاس میں تعلیم ادارے مکمل بند کرنے کی تجویز نہیں دی گئی ہے اسی متعلق مزید ابریٹس حاصل کریں گے ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر بٹ کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں حتمی طور پر آپ بالکل دیکھیں جی انسی او سی کا جو اہم اجلاس ہے کرونا وائرس کی جو تشویشناک صورتحال ہے اس کے بعد آج دوسرا اہم اجلاس ہوا اجلاس میں تعلیم اداروں کو یہ صورتحال ہے اس کو بھی جائزہ لیا گیا ہے اجلاس میں جو نئی بندشیں ہیں اس حوالے سے بھی مختلف تجویز جو ہیں زیر غور آئیں تعلیم اداروں کو ہفتے میں تین دن جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے تجویز بھی زیر غور آئی جبکہ اسلام بار میں ساتھ روز کے لیے سکولز کو آن لین کرنے کے حوالے سے بھی تجویز جو ہے وہ اجلاس میں دی گئی ہے انسی او سی اجلاس میں تعلیم اداروں میں جاری جو ٹیسٹنگ ہے اس پر گریفنگ دی گئی ہے جس پر ایس او پیس پر عمل درامہ نہ کرنے والے تعلیم اداروں کو سیل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے بہت شکریہ ناصر بٹ تمام تر تفصیلات کے لیے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناصر بٹ اور یہ بتا رہے تھے کہ انسی او سی ذرائع کے مطابق تعلیم ادارے کھلے رہیں گے تعلیم اداروں کو بند نہیں کیا جا رہا ہے اور انسی او سی کے اجلاس میں تعلیم اداروں کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اس مطالق آپ کو یہ بتائیں کہ اجلاس میں نئی بندشوں کے حوالے سے مختلف تجاویز زیر غور آئیں اور تعلیم اداروں کو ہفتے میں تین دن کرنے کے حوالے سے بھی تجویز سامنے آئی ہے اسلام آباد میں سات روز کے لیے سکولز کو آن لائن کرنے کی بھی تجویز دی گئی انسی او سی اجلاس میں تعلیم اداروں میں جاری ٹیسٹنگ پر بریفنگ دی گئی ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے والے تعلیم اداروں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تعلیم اداروں میں سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی لازمی ویکسینیشن کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا ہے